آج ڈیک ٹوانٹی تری اپرل ہے یعنی بابو سیونٹی کی برٹے کا دن ہے تو آپ سب سے میری گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ سب ایک ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھ کہ ایک دفعہ بابو سیونٹی کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کی دے گا اللہ اس کو جنت میں اللہ مقامتہ فرمائے اور اس کو بغیش کرے آمین اسلام علیکم دوستو ویلکم تو آر چینل اصطاق بابو سیونٹی دوستو آر کی وڈی میں آپ سے بابو سیونٹی کی باہر میں کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو بابو سیونٹی 23 اپرل 1993 کو کراچی میں پیدا ہوا تھے بابو سیونٹی کو بچپن سے ہی ریڈنگ میں بہت دلچسپی تھی بابو سیونٹی کا کراچی کے ٹاپ ریڈر میں کیسے نیم سین آیا وہ مرکو جاتا ہوں دوستو بابو سیونٹی نے دوڑا رہا میں ایک بڑی ریس بارلیکس کے ساتھ دن کی جو کہ ہائیوے ٹیک پہ تھی ہائیوے ٹیک تھا اور سیجی آلٹر تھی دوستو یہ بڑی ریس ویل کرنے کے بعد بابو سیونٹی کا نام کراچی کے ٹاپ ریڈر میں آنے لگ پڑا بہت سے ریڈرز ان سے دننے بھی لگ پڑے کیونکہ یہ فریسٹر ریڈرز جو لات بات مارنے میں کافی ایک سپیوینس رکھتے تھے دوستو بابو سیونٹی نے شادی چو پیس جولائی دوڑا چودہ میں کی شادی کے ایک سال بعد بابو سیونٹی کے کارے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اشارل ہے اور نک نیم بیبی سیونٹی ہے دوستو اشارل نو اکٹوبر دوزار پنجا کو پیدا ہوئی اشارل کا ایک سال پورا ہونے کو آیا تھا کہ بابو سیونٹی نے ایک اور بڑی ریس ڈین کر لی یہ ریس ڈین کرنے سے پہلے بابو سیونٹی دو بڑی ریسیں بگا چکا تھا تو یہ بابو سیونٹی کی تیسری بڑی ریس تھی جو کہ ساکب سنکی کے ساتھ تھی یعنی دونوں فری سٹائر رائیڈر تھے اور اچھے رائیڈر تھے تو دونوں کی ریس سے عام طور پر ریسز چار پانٹ کلومیٹر کی ہوتی ہیں لیکن ان کی ذرا اچھے رائیڈر تھے اور ٹکر والی ریس تھی تو ان کی ریس بڑھا کر سات سے آل آٹھ کلومیٹر کا تھی تو ان کی ریس شہرہ خاصل ٹریک پہ تھی دوستو بابو سیونٹی اس ریس میں آگے تھے اور اچانک سے ایک کار سے ٹکرانے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا دوستو بابو سیونٹی کا ایکسیڈنٹ تیس اکتوبر دوزہ سولہ صبح چار بج شہرہ خاصل ٹریک پہ ہوا تو جب ایکسیڈنٹ ہوا بابو سیونٹی کا تب تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون گرہ ہے بابو سیونٹی گرہ ہے یعنی ساکب سنکی گرہ ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا تو جب بابو سیونٹی کو جنہوں ہسپیٹل لے گئے تو ہسپیٹل کے باہر کافی راش پاڑ گیا کافی رائیڈرز وہاں آگے کہ کون گرہ ہے کون گرہ ہے تو کافی دیر کے بعد سب کو پتہ چلا کہ بابو سیونٹی گرہ ہے ان کی تقریب بنے ایک مہینہ جنہوں ہسپیٹل میں کومی کی حالت میں رہا اور پچیس نومبر دولہ سولہ کو دنیا کا دن تھا کہ بابو سیونٹی دم توڑیا تو دوستو بابو سیونٹی کراچی کے ٹاپ ریڈر میں سے ایک تھے تو بس یہ سب آپ کو بتانا تھا اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو میری یا پھر کچھ اور پوچھ نہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ریپلائی سے دوں گا تو جو لوگ برے برے کمنٹ کرتے ہیں بابو سیونٹی کے حلاف تو ان سے پاس یہ میری گزارش ہے کہ بھئی اس کی اپنی لائف تھی جیسے وہ گزار گیا اس کا شوق تھا جو بھی تھا جیسے بھی وہ گزار گیا اس کی اپنی لائف تھی